جیند کی یوہ ہنکار ریلی کا اجازہ لینے پہنچے بی جے پی کے پردیش ادھیاکش سبحاش برالہ نے ٹوٹال نیوز سے خاص بادشت میں کہا کہ ریلی کو لے کر منوہر سرکار آندولن کاریوں کے سامنے ڈری نہیں سرکار نے وحی کیا جس کا آندولن کاریوں سے پہلے ہی سمجھوتا تھا تمام سلکتے سوالوں پر بادشت کی ہمارے سمواراتہ محش کمار نے جیند کی یوہ ہنکار ریلی کی تیاریوں کا جائزہ لینے پہنچے بی جے پی پردیش ادھیاکش سبحاش برالہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی مائنے اس ریلی کے کس طریقے سے نکالے جائیں کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک اتحاسک ریلی ہونی جا رہی ہے سیاسی مائنے تو کئی دن پہلے نکل چکے ہیں اس ریلی کے جب سے اس ریلی کی تیاریاں ہم نے شروع کی ہیں تب سے آپ دیکھ رہے ہیں نا انڈیا نیشنل لوگدل پارٹی کے نیتاؤں کی بیانباجی آپ نے سنی ہوگی کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کی بیانباجی آپ نے سنی ہوگی انہیں بہت سارے نیتاؤں کی جو بیانباجی آئی ہے سیاسی مائنے تو اس بیانباجی کے کان سے ہی پردرسیت ہو چکے ہیں اوزاگر ہو چکے ہیں کیونکہ یہ ریلی ایک سفلتم ریلی ہریانہ کی ہوگی اور اپنے آپ کی الگ طرح کی ریلی کیونکہ ہر بوت سے سترہ ہزار اٹھارہ بوت ہے ہریانہ پردیس میں ہر بوت سے آئیں گے کاریکرت آئیں گے اپنے موٹر سائیکل پہ اپنے سنسادنوں سے آئیں گے تو اس کے کارن سے ویرودی دلوں کے منوں کے اندر جو کھلبلی مچی ہے یہ یہی مائنے تیہ کرتی ہے کہ بھارتی زنطہ پارٹی کی ریلی اتیاسک ریلی ہوگی جس کے کارن سے بھارتی زنطہ پارٹی کو ایک بڑی مضبوطی پردیس کے اندر ملے گی سو فلتم ریلی کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن کیا آپ یہ قبول کریں گے کہ ہریانہ کی سرکار کو بڑی قیمت اسرائیلی کی چکانی پڑی ہے جو آندون کاریوں کی طرف سے شرطیں رکھے گئی تمام شرطوں کو ماننے کی مجبوری سرکار کے سامنے کھڑی تھی پوری طریقے سے دنڈوت ہو کر سرکار نے تمام مانگوں کو ماننے کا کام کیا تو آپ یہ مانیں گے کہ بڑی قیمت اسرائیلی کی سفنطہ کی سرکار نے چکائی دیکھیں آپ نے دھیان دیا ہوگا کون سے کون سے بندوں پر سہمتی بنی ہے یہ انہی بندوں پر سہمتی بنی ہے جن پر پہلے سہمتی بن چکی تھی کیول ایک ہی بات میں بدلاؤ ہے کہ کہیں کہیں جو پرکریہ تھوڑی کسی کارن سے کسی معاملے میں سلو تھی وہ پرکریہ کیول تیج ہوگی ورنہ تو باتیں جب ہریانہ پردیس میں شانتی ستاپید کرنے کا ہمارا مقصد تھا کیونکہ ہم لوگ کیول بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریکرتہ کے لیے سرکار نہیں چلا رہے یہ سرکار ہماری چل لیے ہریانہ کی دھائی کروڑ جنتہ کے لیے سرکار چل لیے اس لیے ہریانہ کی سرکار کو ہریانہ کی جنتہ کے عط میں کوئی فیصلہ لینا پڑے تو ہم اس سے کوئی گریز نہیں کرتے لیکن جیسا آپ کہہ رہے کہ ابھی ہم نے کیا ابھی نہیں بہت پہلے سے سارا سمجھو تھا ہو چکا تھا وہی باتیں ہیں سارا وہی معاملہ ہیں دو سال پہلے جو ہریانہ کو جلانے کا کام کیا گیا اس کے بعد دنگا پیڑیتوں کو مکہ منترے کی طرف سے وائدہ کیا گیا تھا کہ جو بھی گونے گار ہیں انہیں بخشا نہیں جائے گا اب اگر تمام ایف آئی آر واپس لے لی جائیں گی سرکار کی طرف سے تو سرکار یہ جواب دے کے آخر گونے گار کون تھے دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں ہریانہ سرکار کے لیے ڈھائی کروڑ جنتہ کے ہت سو سے پہلے ہیں یہ جو بھی قدم اٹھائیں ہیں ہریانہ سرکار نے ڈھائی کروڑ جنتہ کے ہت کے لیے اٹھائیں کسی ایک ویکتی کے ہت کے لیے یہاں کوئی بات نہیں ہوتی ہے پردیس کے ہت کی بات ہے کیوں پیڑیتوں کو انصاف کوئی سوال ہے پیڑیتوں کو انصاف نشتی طرف سے ملا ہے اور آگے بھی ملے گا یہ ایف آئی آر کا واپس ہو جانا پیڑیتوں کو انصاف کہا جا سکتا ہے میں نے ایک بات کہی ہے ہریانہ پردیس کی ڈھائی کروڑ جنتہ کے لیے ہریانہ پردیس کی شانتی بھالی کے لیے جو بھی قدم اٹھانے چاہیے سمیدھانی کے روپ سے اور قانونی روپ سے وہ سارے کام ہماری سرکار کر رہی ہے تیاریوں کے لیحاظ سے کس طریقے سے ریلی خاص کہی جا سکتا ہے تیاریاں آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں کس پرکار کی تیاریاں یہاں پر موٹر سائیکل آئیں گے ان کی پارکنگ سے لے کر کے اور پھر کارکرتاؤں کے لوگوں کے جو آنے والے ہیں ان کے بیٹھنے تک کے لیے یہاں پر سوچالے سے لے کر کے پینے کے پانی تک کی ویوستہیں ہر ویوستہ کا بہت باریکی سے یہاں پر خیال رکھا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ویوستہوں کی درشتی سے بہت ایک اچھی ریلی اور ویوستہات مکر ریلی یہ سیدھ ہونے والی ہے ابی سنگھ چوٹالا کا بیان آپ کو یاد ہوگا زمین سے لے کر آسمان تک ویروت کریں گے وہ بیان بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو ہم اس شاہ کو ہریانا ملا کے دکھائیں دیکھئے ہمیں سب کچھ یاد ہے ہم کچھ بھی نہیں بولیں اور یاد ہریانا کی جنتہ کو بھی ہے ہریانا کی جنتہ بھی باریکی سے ہر بات کے اوپر نجت لگائے ہوئے ہیں ہریانا کی جنتہ نے جن بھی لوگوں نے میں ابی سنگھ چوٹالا کی کیول بات نہیں کرتا جب جب کسی بھی طرح کا بیبھار کیا ہے تو ہریانا کی جنتہ نے اسی پرکار کا انام ان لوگوں کو دیا ہے اور جہاں تک ریلی کی بات ہے ریلی کل ہوگی امید شاہ جی آئیں گے ایبھوت پورو ریلی ہوگی زمین سے آسمان تک کا ویروت آئین ایل ڈی کس اتک شکشم ہے اس طرح کا ویروت کرنے یہ تو وہ بتائیں گے یہ تو وہ بتائیں گے میں تو ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں چاہے وہ جمین پہ کالے جھنڈے دکھانے کی بات ہو یا آسمان میں کالے گوبارے دکھانے کی بات جن لوگوں کی مانسکتہ جیسی ہوتی ہے جن لوگوں نے جس پرکار کے کالے کارنامے کیے ہیں کالی سوچ اور کالے کارنامے کرنے والے لوگ ہی کالے جھنڈے دکھانے کی بات کر سکتے ہیں چلیے ابود پورو ریلی کے ایوجن کا دعویں یہ جو ریلی ہے احتیاسک ریلی ہوگی ہے ہریانہ کے سیاسی معنی اس سے نکالنے کا کام کیا جائے گا ہوا جو ہے بھارتی جنرلتہ پارٹی کے پکش میں بھائے گی اور اس کا فائدہ پورے پردیش میں ہریانہ بی جے پی کو ملے گا کیمرمن وشال کی ساتھ مہیش گمار ٹوٹل نیوز جیند